تو آج ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان ورسس انڈینز کار کا جہاں پر ہمارے پاس ایک طرف ہیں پاکستان کی بہترین سے بہترین کار اور دوسری طرف ہیں انڈیا کی ایک سے ایک کار اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ان دونوں کارز میں دونوں کنٹریز کی کار میں کون سی کنٹریز کی کار اس ٹریک کو پورا کر سکتی ہے یہ ٹریک کافی زیادہ لمبا ہے اس ٹریک سے کودنے کے بعد یہ منارے پاکستان آئے گا کون سی کنٹریز کی کار اس منارے پاکستان کو اتنے لمبے منارے پاکستان کو اوپر سے پار کر کر اس اتنے لمبے پانی والے حصے کو بھی پار کر کر کون بھائی لینڈ کے اوپر جاتا ہے اور لینڈ میں بھائی کتنی دور تک کون سی گاڑی جاتی ہے جو گاڑی سب سے زیادہ دور جائے گی وہ ہوگی آج کی ریس کا وینر تو دیکھ جائیں کہ آج کی ریس میں وہ کون جیتا ہے پاکستان کی کار جیتی ہیں یا بھائی اڈیا کی کار جیتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پاکستان کی فارچونر لیجنڈر اور ہم اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بہترین ترین کار جو کہ پاکستان میں آلموسٹ دو کروڑ روپے کی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی پاور ہے اور کیا بھائی اس ٹریک کو پار کر پاتی ہے نہیں تو ہم بالکل شروع سے شروع کریں گے یہاں پر ہم نے کچھ جمپس لگایاں سمجھ لیں سپریٹ بیکر جہاں پر دوڑی سسپینشن ٹیسٹ بھی ہو جائے گا گاڑیاں کا اور بھائی فارچونر کے سسپینشن آؤٹ کلاس ہیں تو ابھی ہم جو اس ٹریک پہ بگانے جا رہے ہیں اور ہماری گاڑی جو وہ بہت تیز بھاگ رہی ہے جو ہماری فارچونر لیجنڈر ہے بھائی وہ نکل چکی اور میں نے بھائی اس پیڈیز کو فل دے دی ہے ابھی جو یہ گرین آرہے ہیں یہ بھی بھائی فل اسپیڈ کو ڈبل کر رہے ہیں اور بھائی دیکھتے ہیں کہ ہماری فارچون ہر ریز ایجنڈر جیت پاتی ہے نہیں او بھائی فارچونر لیجنڈر نے منارے پاکستان کو کراس کر دیا لیکن بھائی لینڈ تک نہیں پہنچ پائی اور فارچونر لیجنڈر اس ریز کے اندر ہار گئی ہے وہ پانی کے اندر گیر گئی ہے تو پاکستان کی پہلی کار جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا کی کار اس ریز کو جیت پاتی ہے یا نہیں تو اب یہ ہیں انڈیا کی ملچ فیموس کار مہندر اتھار جو کہ بھائی سب سے زیادہ امیز ہے اور مجھے امید ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اس کو پار کر لے گی لیکن لیٹ سی یہ انڈیا میں کوئی بیس لاکھ روپے کی آتی ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی اوہ بھائی اس نے منارے پاکستان کو کر دیا اور بھائی فائنلی جو ہیں یہ لینڈ پر جو ہے وہ اتر چکی ہے مطلب بھائی اس نے اپنے ٹیسٹ کو پاس کر دیا ہے اور یہ پانی سے اچھلتے ہوئے منارے پاکستان انہوں نے اتنا لمبا سی ایریا کو کر کر کے لینڈ پر آکے گڑ چکی اور فورچنل لیجنڈر کو ہرا دیا تو انڈیا کی پہلی کار جو ہے ریج چیچ چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی دوسری پاکستان کی کار کیسا پرفارم کرتی ہے تو اب یہ ہمارے پاس پاکستان کی سٹیٹی کار یہ بھی کافی زیادہ امیزنگ کار ہے پاکستان میں اس کی قیمت کوئی چالیس سے پچاس لاکھ روپے ہے اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کار جو ہے وہ کیسا پرفارم کرتی مجھے لگتا ہے کہ بھائی اس کار کے اندر گٹ چکی ہے اور پاکستان کی دونوں کی دونوں کاریں جو ہے وہ فیل ہو چکی ایک دو کروڑ کی اور ایک چالیس پچاس لاکھ کی دونوں فیل ہو چکی ہیں اور انڈیا کی بیس لاکھ والی کار نے ان دونوں کو ہرا دیا ہے تو دیکھ دیں کہ بھائی اب انڈیا کی کار جیت پاتی ہے یا نہیں تو اب یہ ہیں انڈیا کی ماروتو سزوکی الٹو جو کہ آلموسٹ بھائی تین سے چار لاکھ روپے کے آتی ہے انڈیا کے اندر اور دیکھتے ہیں یہ بھائی یہ کار کیسی پرفارم کرتی ہے مجھے امید ہے کہ بھائی کافی زیادہ چھوٹی کاریں یہ نہیں کر پائے گی لیکن بھائی اس نے تو پار کر دیا ہے اوہ نو بھائی اس نے پوری کی پوری گرل کو بھی پار کر دیا ہے پاکستان کی دو دو کروڑ کی گاڑیوں کو بھی ہرا دیا ہے اور بھائی کافی زیادہ دور آکے گریہ انڈیا کے صرف تین سے چار یہ سمجھلیں پانچ لاکھ روپے کی گاڑی نے بھائی لیول ہو گیا ہے تو اب یہ ہے پاکستان کا نامی گرامی ڈالا جس کو بھائی پاکستان میں ڈالا کہا جاتا ہے یہ ویسے ویگو ہائیلیکس ہے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسا پرفارم کرتی ہے ویسے بھائی اس کی کافی زیادہ تعریف ہے بھاگنے میں بھی اور آف راڈنگ کرنے میں بھی لیکن دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کامیابو باتی ہے نہیں اوہ نو بھائی یہ تو بھائی ہمارے منارے پاکستان سے لکھ کے جو گر چکی ہے اور پوری جو پوری ڈوب چکی ہے اور یہ فیل ہو چکی ہے پاکستان کی تینوں کی تینوں کارے فیل ہو چکی ہیں اور انڈیا کی دونوں کارے پاس ہو گئی ہیں پاکستان بہت ہی زیادہ کریٹیکل سیچویشن میں تو اب یہ ہی انڈیا کی فورچنر اور دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ پار کر باتی ہے نہیں پاکستان کی فورچنر نے تو بھائی اس ریس کو ہار دیا ہے وہ سیدھا پانی میں جا کے گر گئی لیکن بھائی انڈیا کی فورچنر میں کیا فرق ہے اور پاکستان کی فورچنر ابھی پتہ لگ جائے گا او بھائی چلو بھائی یہ تو کراس ہو گیا لیکن بھائی اس کا بھی وہی حال ہوا ہے تو پاکستان کی فورچنر اور انڈیا کی فورچنر میں کچھ بھی فرق نہیں ہے دونوں کی سیم کولیٹی ہے دونوں ہی بھائی پانی میں آگے گر چکی ہیں دونوں ہی فیل ہو چکی ہیں بھائی انڈیا کی پہلی کار ہے جو فیل ہو گئی ہے تقریباً انڈیا میں بھی تقریباً 8090 لاکھ روپے کی ہوگی بھائی دونوں کی دونوں فیل ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی سب سے بہترین اور سب سے پسنددہ کار سیوک ہر ایک پاکستان میں تقریباً لوگوں کے پاس یہ ہوتی ہے اور یہ تقریباً ابھی پاکستان میں ایک کروڑ روپے کی ہو گئی ہے بھائی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا پوزیشن رہتی ہے اور بھائی یہ تو منارے پاکستان کو کراس کر دیا ہے اور بھائی یہ پاکستان کی پہلی کار ہے جس نے بھائی ریور کو ہر چیز کو کراس کرتے ہوئے سیدھا گرل پر آ کر لگی ہے اور میندرہ تھار کی ٹکر لے لیے بھائی سوک نے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے اور اب یہ ہے انڈیا کی ڈیزائر اور یہ بھی کافی زیادہ ڈیسنٹ سی کار ہے مجھے اس کا ایک زیادہ پرائز تو خیر نہیں پتا لیکن یہ کافی زیادہ اچھی کار ہے انڈیا میں کافی پاپولر یہ ڈیزائر کار بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی منارے پاکستان کو بھائی نہیں بھائی منارے پاکستان پر لگ کر یہ گاڑی انڈیا کی بھائی دونوں کی دونوں گاڑیاں فیل ہو چکی ہیں پہلے ایک کار جو مہیندرہ تھار تھی وہ اور الٹو مطلب چھوٹی سے چھوٹی گاڑیاں آگے جاری ہیں لیکن یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں بھائی انڈیا کی فیل ہو گئی ہیں یار بھائی انڈیا کا بھائی ختم ہو گئی کانی اور بھائی اب ہم لی آئیں انڈیا کی وی گو اور اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا کی جو ہائلک سے وہ کیسا کام کرتی ہے انڈیا کی ابھی دونوں تینوں کارے جو ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں اس کار کو دیکھتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں کیسا پرفرم کرتی ہے اور بھائی منارے پاکستان کو کر دیا ہے بھائی اوہ بھائی لیکن اوہ بھائی اتنا سا رہے گیا ہے صرف اتنا سا رہے گیا ہے صرف گرل سے وہ آگے آ جاتی مہندرہ تھار پر لیکن بھائی اس کا نصیب نہیں تھا اور وہ گرل سے نیچے گر گئی ہے اور یہ گاڑی بھی بھائی انڈیا کی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے تو انڈیا بھائی شروع کے اندر تو بہت اچھا رہا لیکن فیل ہو رہا ہے بار بار تو یہ پاکستان کی سب سے مشہور سپورٹ تار مارک ایکس جو کہ بھائی سپیڈ کے اندر سب سے بی اترین کار ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عزت بچا پاتی ہے نہیں پاکستان کا نام روشن گرباتی ہے نہیں اوہ بھائی اس نے جو ہے وہ منارے پاکستان کو تو کروس کر دیا لیکن بھائی یہ کیا سیدھ ہو چکا ہے اوہ نو بھائی میں تو سمجھا تھا کہ کروس کر جائی گی لیکن بھائی اس نے جو ہے وہ سیدھی کی سیدھی پانی مہ کے گر گئی ہے بھائی ساری کی ساری پاکستان کے ابھی تک ایک کار اس گرل کو کروس نہیں کر سکی ایک سوک ہے جو کہ صرف گرل کے قریب قریب پہن یہ ہے انڈیا کی بلینو اور یہ بھی بھائی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے سمجھلنے ڈیسنٹ سی کار اتنی زیادہ کوئی ہائی لیول کی کار نہیں ہے لیکن اس کا سائز کافی زیادہ چھوٹا اور مجھے امید ہے کہ گاڑی جو گریل سے آؤٹ اوف ہو جائے گی گریل سے باہر نکل جائے گی لیکن بھائی یہ کار او بھائی مہیندرہ تھار کے ٹکر میں جا کے گریے گریل کو پار دو نہیں کر سکی لیکن بھائی یہاں تک جو ہیں وہ آ چکی ہے تو یہ بھائی گاڑ لگنگ کار ہنڈائی سوناٹا اور یہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور سیوک کے مقابلے میں تو دیکھتے ہیں کہ سیوک نے تو بھائی مہیندرہ تھار کی ٹکر دی دیا اور گریل تک پہنچ گئی یہ پہنچ پاتی ہے نہیں او بھائی منارے پاکستان کو تو کروس کر دیا ہے گریل کو بھی کروس کر دیا ہے او بھائی الٹو کو بھی کروس کر دیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ابھی سب سے آگے جا رہا ہے پاکستان نے بہی بیترین قسم کی سوناٹا بھائی اینڈ لیول سوناٹا ہے پاکستان کے بعد بھائی سارے گاڑیوں کو اس نے پیچھے چوڑ دیا ہے تو اب یہ ہیں ماروتوی سوزوکی سویفٹ یہ کافی زیادہ دیسنٹس کار ہے یہ بھی بہت ہی بہترین اس کے اندر انجن ہوتا ہے یہ کمپیکٹ سائز میں چھوٹے سائز میں لیکن اس کا انجن جو کافی زیادہ پاورفل ہے اور دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ریس ٹریک پر کیسی چلتی ہے تو اس میں بھائی منارے پاکستان کو بھی بھائی اوپر سے پار نہیں کیا اور یہ بھائی فیل ہو چکی ہے انڈیا کی ایک اور کار جو ہے وہ فائنلی فیل ہو چکی ہے انڈیا کی شروع کی کاروں نے بھائی بہت اچھا پرفارم کیا لیکن باقی کی ساری گاڑیاں بیکار ہیں بھائی اور اب یہ آگئی ہے پاکستان کی بھائی بہت بڑی سیون سیٹر کار تویوٹا پرادو کافی زیادہ اچھی کار ہے اور آف روڈ ان کے لئے تو بھائی بیسٹ کار ہے سیون سیٹر بھی ہے پاور بھی بہت زیادہ ہے لیکن بھاگنے میں دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تو مجھ جانے لگتا ہے کہ پار کر پائے گی اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور بھائی ویسٹا کا ویسٹا ہی ہوا یہ پار نہیں کر بھائی چھوٹی گاڑی اس کا ویٹ کم ہوتا ہے وہ آسانی سے ہوا کے اندر فلوٹ کر جاتی ہے تو بھائی اب آگیا ہے بالکل فائنل راؤنڈ ایک طرف ہے انڈیا کی سکورپیو اور دوسری طرف ہے پاکستان کی لینڈ کروزر اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کون جیتا ہے اب کیا پاکستان جیتے گا یا بھائی انڈیا جیتے گا اور یہ پاکستان کی گا� کلوڈ روپے کی ہو چکی ہے اور اسکورپیو بھائی کافی زیادہ سستی ہے انڈیا کے اندر تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن بھائی یہ دونوں بچی ہیں اور اسکورپیو کا وزن بہت کام ہے تو اسکورپیو بھی بھائی جیت سکتی ہے لیکن لینڈ کروزر کے اندر پاور بہت ہے لیکن اس کا وزن کافی زیادہ آئی ہے تو یہ مشکل ہے کہ اس لیول کو پار کر بھائی گی لیکن بھائی اس نے منارے پاکستان کو پار کر دیا او بھائی جالی کو بھی پار کر دیا ہے او نو بھ بھائی اس نے تو بھائی ساری کی ساری گاریوں کو پا کر دیا ہے سوناتم اینڈیا کی آلتہو بھائی نمبر ون گاری بن چکی ہے ہماری پاکستان کی لینڈ کروفر لوہ یہ کے نمبر ون گاڑی بن چکی ہے تو اب آتی ہے انڈیا کی لاسٹ کار اسکورپیون اگر یہ لینڈ کروزر کو پاس کر جاتی ہے تو اس گیم کا وینر جو ہے وہ اڈیا ہو جائے گا ورنہ بھائی اس گیم کا وینر پاکستان ہے تو بھائی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جد پچا پاتی ہے نہیں او بھائی کروس کر دیا بھائی کروس کر دیا او بھائی انڈیا او لینڈ کروزر تو گئی بھائی پیچھے او نو بھائی یہ لوگ تو جیت چکے ہیں بھائی انڈیا والے بھائی جیت چکے ہیں انڈیا کی کار اسکورپیون نے بھائی سب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اتنا خطرناک قسم کے کہاں تک گئی ہے بھائی پیچھے مڑ کے دیکھو کہاں وہ رہا بھائی وہ منارے پاکستان وہ رہا اتنی دور چیک تو کرو بھائی بہت زیادہ بیٹرین تین ہو چکا ہے اور انڈیا کی اسکورپیون یہ ریس جیت چکی ہے تو اب آتے ہیں ریزلٹ کی طرف تو پاکستان کی دونوں کار اس گریل سے بھار جا کے گریے ہیں اور انڈیا کی بھی دونوں کار اس گریل سے بھار آ کے گریے ہیں اور انڈیا کی دونوں کار اس گریل کے بیچ میں آئی ہیں پاکستان کی ایک کار آئی ہیں اور چار ایڈیا کی نیچے گریے ہیں پاکستان کی بھی چار نیچے گریے ہیں انڈیا کی دو گاڑیاں جو ہیں وہ سمندر کے اندر گئی ہیں پاکستان کی ایک گئی ہے تو دونوں ایکول ہیں لیکن اگر سب سے زیادہ آگے جانے والی گاڑی کی بات کریں تو بھائی وہ انڈیا کی اسکورپیو ہے تو اس ریس کا وینہ رہے بھائی سیدھا سیدھا انڈیا تو کانگروٹ ریلیشنٹ ٹو دا انڈیا انہوں نے بھائی ان کی گاڑیاں کافی زیادہ بہترین ہیں تو اسی فیر ریزلٹ سے اس ریس کو ختم کرتے ہیں تو مجھے امید ہی کہ آپ کو یہ ریس یہ کمپنٹیشن یہ سمجھ لیں مقابلہ اچھا لگا ہوگا اگر یہ آپ کو اچھا لگائے تو مجھے اور کمپنٹ میں بتائیں کہ بھائی ہم اور کس طریقے سے مقابلے کرا سکتے ہیں اور کون کون سی گاڑی ہمیں انکلیوٹ کرنے چاہیے تو امید ہی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو کے اندر تیتے اللہ حافظ گن بائی ٹیک کیئر